اسلام علیکم میں ہوں شازیب خاندادہ گزشتہ دس ماہ سے عمران خان ایک کے بعد ایک بیانیاں بدل رہے ہیں اور اس حوالے سے بیانات بھی بدل رہے ہیں اور غلط بیانی سے بھی بڑھ کر سریحاً جھوٹ بول رہے ہیں مگر ایک جھوٹ پر جب سوال اٹھتا ہے تو دوسرا جھوٹ بول دیتے ہیں پھر جب دوسرے جھوٹ پر سوال اٹھتا ہے تو آگے بڑھ کر تیسرا جھوٹ بول دیتے ہیں اور ان کے سپورٹرز اور پارٹی رہنماء ہر جھوٹ کا اسی جوش سے دفع بھی کرتے ہیں بیرونی سادش سے لے کر قومی اسمیلی سے استیفے دے لیتا ہے کہ عمران خان کا موقف بار بار بدل جاتا ہے اور ہر موقف کو تحریک انصاف اپنی فتح قرار دیتی ہے اور تحریک انصاف کی حکومت کس نے گرائی اس پر بھی عمران خان کا موقف ایک نہیں ہے پہلے امریکہ جیسی سپر فاور پر الزام لگا دیا اور فوج کو نیوٹرل ہونے پر جانور کہہ دیا اور کہا کہ میری حکومت بچائی کیوں نہیں پھر یوٹرن لے کر کہا کہ میں امریکہ پر الزام کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے اور پھر جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد براہ راست جنرل باجوہ پر الزام لگا دیا مگر موجودہ حکومت کو امپورٹڈ حکومت ہی قرار دیتے رہے پھر گزشتہ دینوں پنجاب کے نگرام وزیرعالہ موسین نقوی پر اپنی حکومت گرانے کے الزام لگا دیا پھر سپریم کورٹ کو موجودہ حالات قضی میں دار قرار دے دیا اور اب دس ماہ تک امریکہ پر سازش کا الزام لگانے کے بعد عمران خان نے یہ یوٹرن لے لیا ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش امریکہ سے امپورٹ نہیں ہوئی تھی بلکہ جنرل باجوہ نے امریکہ کو ایکسپورٹ کی تھی مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ بطور وزیرعالہ امران خان نے سپر پاور اور پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکٹ پر الزام لگا کر ملک کی پوری خارجہ پولیسی کو داو پر لگا دیا ملک کو ہی کٹہرے میں لاکر کھڑا کر دیا اور آج جب اس بیانیے سے دس ماہ بعد پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اسے بھی ملک پر احسان کی طور پر پیش کر رہے ہیں کہ امریکہ سے پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور ذاتی انا کو پیچھے رکھنا چاہیے لیکن کوئی نئی معلومات سامنے نہیں آئی ہیں نہ ہی کوئی نئے ثبوت امران خان سامنے لانے کو تیار ہے بس ان کا امریکی سازش کا جھوٹ فلاپ ہو گیا تو اب وہ ایک نیا جھوٹ بول رہے ہیں کہ سازش امریکہ سے امپورٹ نہیں ہوئی بلکہ جنرل باجبہ نے امریکہ کو ایکسپورٹ کی تھی جس سے ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امران خان نے بیرونی سازش کے بیانیے پر صرف غلط بیانی نہیں کی بلکہ سریحاں جھوٹ بولا تھا اور پھر اسی جھوٹ کی بنیاد پر اپنی سیاست کو حقیقی آزادی کا نام دے دیا اور نام دے کر جلسے شروع کر دیئے اسے حق و باطل کی جنگ اور جہاد کا نام دے دیا سیاست، صحافت، عدلیہ اور فوج سب کو نشانہ بنایا اسی جھوٹ کی بنیاد پر مخالف سیاستدانوں کو امریکی ایجنٹ اور غردار کہا یہ فتوہ بھی دے دیا کہ انہیں ووٹ دینا شرک ہے ان کے بچوں سے شادیہ نہ کرنے کے حوالے سے بیانات دیئے گئے مخالف سیاستدانوں کے بچوں کو اسکولوں میں حراسان کرنے کی دھمکیاں تک دی گئی موجودہ حکومت کو باہر سے مسلط کی گئی امپورٹڈ حکومت کہہ دیا گیا میڈیا کو بکاو مال قرار دے دیا گیا آسکری قیادت کو نیوٹلز کا نام دے کر میر جعفر، میر صادق، ہینڈلر، سہولتکار اس کی تحقیقات نہیں کر رہی ہے اسی جھوٹ کے بنیاد پر عمران خان نے ملک بھر میں اتجاج کی قوز دی جلسے کی انٹرویوز دیئے تقریرے کی سوشل میڈیا پر اس بیانیے کے حمیوں نے اختلاف کرنے والوں کو گالیاں دی اس نام نیہا جھوٹے بیانیے پر سوال اٹھانے والوں کو جھوٹا غدار ایجنٹ اور بکاو کہا گیا لیکن پھر ایجنسیوں کی تحقیقات، حقائق اور آڈیو لیکس یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پورے کا پورا بیانیا جھوٹ پر مبنی تھا اور خود عمران خان کے الفاظ میں ایک سیاسی کھیل تھا اور اس جھوٹ کی بنیاد عمران خان اور آزم خان کی گفتگو کے دوران رکھی گئی تھی اس وقت رکھی گئی تھی کہ جب عمران خان وزیراعظم پاکستان تھے اور آزم خان وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری تھے یعنی عمران خان مسلسل ایک بیانیاں بناتے رہے جس کی بنیاد جھوٹ پڑ ہے اور اب دس ماہ بعد پوری قوم میں تقسیم کا بیج مونے کے بعد عمران خان نے امریکہ مقالی بیانیاں پر یوٹن لی لیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان کے اس بے بنیاد بیانیاں کی وجہ سے قوم میں جو تقسیم اور نفرت پیدا ہو گئی وہ کیسے ختم ہوگی میرا بیرونی سازش کے بیانیاں پر عمران خان پہلی دفعہ ایکسپوز نہیں ہوئے ہیں بلکہ گزشتہ دس مہینوں میں کئی بار بار خود ان کی طرف سے بیرونی سازش کا بیانیاں جھوٹا ہونے کا سچ سامنے آ چکا ہے پہلے امران خان بیرونی سازش کا بیانیاں بناتے وقت امریکہ کا نام لینے پر بھی تیار نہیں تھے اور ان کے ایک آڈیو لیگ بھی سامنے آئی تھی جس میں وہ شامیمت قریشی حسد عمر اور عظم خان کو سختی سے تاقید کر رہے تھے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا ہے پھر ایک اور آڈیو لیگ آئی جس میں امران خان امریکی سازشی بیانیاں پر حسد عمر اور شیری مزاری سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسے ہم نے میر جعفر اور میر صادق کے ناموں پر لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے کیونکہ لوگوں کے ذہن اس وقت ذرخے زمین کی طرح ہیں یعنی جو بھی کہیں گے وہ یقین کر لیں گے اس کے علاوہ 31 مارڈ 2022 کی تقریر میں امران خان نے خود ہی امریکہ کا نام لے لیا آٹھ مارچ کو یا اس سے پہلے سات مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے امریکہ نہیں ایک باہر سے ملک نے میں نام مطلب میرا کسی اور باہر سے ایک ملک سے اس کے بعد اس بیانیے میں میر جعفر اور میر صادق بھی شامل ہوتے گئے یہ کون تھے میر جعفر اور میر صادق میر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر سراج و دولہ تھا اس کا سپہ سلار تھا کمانڈر انچیف تھا اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے خدداری کی سراج و دولہ سے اور میر صادق وہ تھا جس نے ٹیپو سلطان سے آخر میں جا کے انگریزوں کے ساتھ مل کے خدداری کی جو اس سازش کو کامیاب ہونے سے روک سکتے تھے میرا سب سے سوال ہے کہ کیا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو ماف کر دے گی کہ آپ کہیں جی ہم نیوٹرل ہیں قوم نہیں ماف کرے گی آپ اپنے چوکیدار کو ماف کریں گے اگر آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑے اور چوکیدار کہیں میں نیوٹرل ہوں لیکن پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ مان لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے سازش نہیں کی لیکن اسے روک تو سکتے تھے جنرل باجوا جب تک عہدے پر رہے تو یہ بیان نہیں آ رہا لیکن جنرل باجوا کے ریٹائر ہوتے ہی بیرونی سازش کا سارا الزام ایک آدمی یعنی جنرل باج کو پڑا گئی آٹھ مہینے پہلے ایک آدمی نے جو فیصلہ کیا جو ظلم کیا اس ملک کے اوپر کوئی دشمن نہیں کر سکتا ایک گورنمنٹ گرائی ایک آدمی نے مجھے آئی بی کی بقاعدہ رپورٹس آتی ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی اس کا نام موسن نکوی تھا ہر جگہ موسن نکوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کونسپریسی کو کامیاب کرنے یعنی عمران خان جنہوں نے پہلے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے طاقتور ترین احتیداروں نے کی مگر اس میں پاکستان کی فوج نیوٹرل تھی پھر یہ کہنا شروع کیا کہ اس کے لئے امریکہ نے پاکستان کے طاقتور ترین ادارے یعنی پاک فوج اور اس کے طاقتور ترین فرد یعنی آرمی شیف کو ساتھ شامل کیا اس میں طریق انصاف کے علاوہ پاکستان کی ساری سیاسی قوتوں کو شامل کیا گیا پاکستان کے دیگر طاقتور ترین اداروں کو ساتھ ملایا گیا وہی عمران خان چند ہفتے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش کا مرکزی کردار لاہور میں ایک نیوز چینل چلانے والے محسن نکوی ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ سازش تو امریکہ سے امپورٹ ہی نہیں ہوئی بھلکہ جنرل باجوہ نے امریکہ کو ایکسپورٹ کی تھی صرف یہی نہیں امران خان نے اپنے سازشی بیانے سے متعلقی غلط بیانی بھی کی کہ کیونکہ وہ روس گئے اور روس سے سستہ تیل خریدنے کا معاہدہ کر لیا تھا اس لئے امریکی سازش کے ذریعے ان کی حکومت گرائی گئی امران خان نے آج بھی بیان دیا کہ میں نے صدر پوٹن سے تیہ کر لیا تھا کہ وہ جس طرح بھارت کو سستہ تیل دے رہے ہیں ہمیں بھی دے میں جب گیا ہم تیہ کر کے آ گئے تھے میں نے صدر پوٹن سے تیہ کر لیا تھا اور نہ ہی کسی بھی پریس لیز میں روس سے سستہ تیل خریدنے کا کوئی بھی ذکر تھا اور خود اس وقت کے روسی صفیر واضح کر چکے ہیں کہ امران خان حکومت کے ساتھ سستے تیل کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا بعد میں موجودہ حکومت نے بھی پوزیشن اختیار کی کہ امران خان کی حکومت میں اگر روس سے کوئی معاہدہ ہوا تھا تو اس کا کوئی دستاویزی ثبوت موجود کیوں نہیں ہے بہرالا یہ واضح ہونے لگا ہے کہ امران خان اپنے بیانی میں پھنس چکے ہیں اور امریکہ پر سازش کے الزام سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہے کہ امران خان عوامی سطح پر تو امریکہ مخالف جذبات بھڑکاتے رہے ہیں اور اپنی سیاست چمکاتے رہے ہیں لیکن اندر سے امریکہ سے اپنے تعلقات کے لیے کام کرتے رہے ہیں گزشتہ سال امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اور امریکہ میں تحریک انصاف کی امیج بلڈنگ کے لیے تحریک انصاف نے امریکہ میں پبلک ریلیشن کی ایک فرم فینٹن آرلوک کی خدمات حاصل کی اور مہانہ پچیس ہزار ڈالرز ادا کرنے کا مہاہدہ کر لیا اس فرم کی ذمہ داری تھی کہ یہ فرم تحریک انصاف کو امریکہ میں پبلک ریلیشن سرویس پر آہم کرے آرٹیکلز چھپوائے تحریک انصاف کے عہدداروں یا حامیوں کے انٹریویوز کروائے اور سوچل میڈیا کے حوالے سے انہیں مشورے دے اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی جماعت چاہتی ہے کہ امریکی میڈیا اور امریکی سیاست دانوں میں اس کا مصبت تاثر قائم ہو تو غلط نہیں ہے مگر یہ سب خود تحریک انصاف کے اپنے بیانے کے خلاف ہے کیونکہ پاکستانی عوام میں تحریک انصاف امریکہ مقالب جذبات کو بڑکاتی رہی ہے امریکہ مقالب بیانیاں بناتی رہی ہے اور اسی بیانیے پر الیکشن بھی لننا چاہتی ہے اور دوسری طرف چاہتی ہے کہ امریکی میڈیا اور حکومت میں اس کا مصبت تاثر قائم ہو گزشتہ سال اس کی ایک اور مثال سامنے آئی تھی پاکستان میں امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم نے خیبر پختونخواہ کا دورہ کیا وہاں پر تحریک انصاف کے وزیر آلہ محمود خان سے ملے وزیر سہد تحمود جھگڑا سے ملے صبحی حکومت کو یو ایس ایڈ کی طرف سے ایملینسز کا عطیہ دیا مگر خود تحریک انصاف کے رہنما شیری مزاری نے امریکی سفیر کے اس دورے پر بھی ترقید کر دی ڈاکٹر شیری مزاری نے ٹوٹر پر اپنی پوسٹ میں صرف وہ تصابیر شیئر کی جن میں فوجی حکام اور امریکی سفیر کو تورخم بارڈر کے قریب ایک پوسٹ پر بریفنگ دے رہے ہیں صرف وہ تصابیر شیئر کی جبکہ اس دورے کی وہ تصابیر شیئر نہیں کی گئی جن میں امریکی سفیر تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وزیرعالہ محمود خان سمیت دیگر وزراء اور صبائی حکام سے ملاقات کر رہے تھے اور کہا ٹویٹ میں کہا کہ امریکی سفیر اور ان کا گینگ پاکستان کے حساس علاقوں پر پرواز کرتے ہوئے زمین کا معینہ کر رہے ہیں جبکہ محصوف کو سرکاری بریفنگ بھی میسر ہے اور ریٹ کارپٹ بھی میسر ہے ان علاقوں میں تو عام پاکستانی بھی قدم نہیں رکھ سکتے کیا ہم غلام ہیں کیا بلوم وائس رائے ہیں اور اس کا نام اور تکبر سب پرحاوی ہے حکومت کی تبدیلی کے امریکی سازش کے ایجنڈے کا ایک اور نکتہ پورا ہوا یہ سب شریف مزاری نے لکھ دیا اب ایک طرف تحریک انصافی سے تعلق رکھنے والے وزیرعالہ امریکی سفیر سے ملاقات کر رہے تھے امریکی سفیر خبر پرسلقہ حکومت کے ماتحط علاقے کا دورہ کر رہے تھے اور دوسری طرف خود تحریک انصافی کے رینوما شریف مزاری عوام کے سامنے امریکی سفیر کے دورے پر تنقید کر رہی تھی اور خود وہ تصابیر شیئر کر رہی تھی جو اس بیانیے کو سوٹ کرتی تھی تاہم جب شریف مزاری پر تنقید ہوئی تو انہوں نے ایک اور ٹوئٹ میں لکھا کہ حکومتوں کا آپس میں سماجی اور اقتصادی معاہدے کرنا معامل کا عمل ہے مگر ایک سفیر کو حساس علاقوں تک رسائی دینا سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو انہوں نے اس کا اعتراب بھی کر لیا اور ان ملاقاتوں کو تحریک انصاف سفارتکاری کا نام دیتی رہی مگر عوام میں مقبولیت کے لیے امریکہ مخالف کیمپین بھی جاری رکھتی رہی اور ساتھ ہی امریکہ میں اپنے بہتر ایمیج کے لیے ایک پی آر فرم کی خدمات بھی حاصل کر چکی تھی اور اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ امریکی سادی سمیت عمران خان کے تمام الزامات کا مرکز سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بن چکے ہیں عمران خان نے جنرل باجوہ پر یہ الزام بھی لگا دیا ہے کہ حکومت میری تھی مگر جنرل باجوہ سپر کنگ تھے اور میں پنچنگ بیک تھا جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی سپر کنگ تھا سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا سارے فیصلے اس کے ایک آدمی کو جب اتنی زیادہ پاور مل جائے لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی چیک نہیں کر سکتا تنقید تو عمران خان کی ہوتی تھی ہر دوسرے دن ہر روز ٹی وی پہ گالیاں سن رہا ہوں تنقید ہو رہی ہے پنچنگ بیک تو میں تھا حکومت میں عمران خان کہتے تھے کہ حکومت کے سارے فیصلے میں خود کرتا جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا ڈیبیٹ کیے بغیر نہیں ہوتا اگر مجھے باہر سے اپینین لینا پڑے میں باہر سے اپینین لیتا ہوں آج عمران خان جس جنرل باجوہ پر اپنی حکومت گرانے کا الزام لگا رہے ہیں اسی جنرل باجوہ کو پہلی توسی کے بعد بھی انہوں نے دو دفعہ توسی کی پیشکش کی اور یہ بات ماننے جس بات یہ ہے کہ اپنی حکومت جانے کے بعد بھی عمران خان موجود آئیمی چیف کی تائناتی روکنے کے لیے جنرل باجوہ کو توسی دینے کا مطالبہ کر رہے تھے فواد چودری نے بھی توسی کے مطالبے کی تصدیق کی تھی اور خود عمران خان نے بھی تصدیق کر دی مگر آج عمران خان خود اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ تو کٹ پتلی تھے اور حکومت جنرل باجوہ چلاتے تھے حالانکہ خود عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اپنی اسی حکومت کو بچانے کے لیے وہ جنرل باجوہ کو بار بار توسی کی پیشکش کرتے رہے یہ بھی گلہ کر چکے ہیں کہ اگر حکومت گرائی نہیں تھی تو بچا تو سکتے تھے یعنی وہ حکومت جس میں بقول عمران خان کے وہ کٹ پتلی تھے اختیار سارا جنرل باجوہ کے پاس تھا اسے بچانے کے لیے وہ انہی جنرل باجوہ کو ایک اور توسی دینے کے لیے بھی تیار تھے اور حکومت جانے کے بعد بھی اسی جنرل باجوہ سے ہمانے صدر میں ملاقاتیں بھی کرتے رہے جس نے عمران خان کے مطابق پہلے تو انہیں کٹ پتلی وزی آدم بنا کر رکھا اور پھر امریکہ کے سامنے ان کی برائیاں کی اور ان کی حکومت گرانے کی سازش بھی ایک سپورٹ کی مگر ریٹائرمنٹ کے بعد اس سارے الزامات جنرل باجوہ پر لگار گئے ہیں جو حکومت میں بطور عمران خان تاریخ کے بہترین اور سب سے جمہوری آرمی چیف تھے توسی کے بعد بھی ایسے تعریفیں کرتے تھے اور جب اپوزیشن ان پر تنقید کرتی تو کہتے تھے کہ میرا انتخاب بلکل درست تھا اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ آئی ایس آئے کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کا مطلب میں نے بلکل ٹھیک ان کو منتخب کیا یہ میری سیلیکشن بلکل ٹھیک تھی کیونکہ اگر یہ ڈاکون کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں عمران خان ایسے ہی بیانیاں بناتے ہیں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد خود ہی اپنے بیانیاں سے پیچھے ہڑ جاتے ہیں اور شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں کوئی نیا جھوٹ بول دیتے ہیں دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد عمران خان نے سینر صاحبی اور پنجاب کے نگرہ وزیرحالہ نجم سیٹی پر پینتیس پنکچر کا الزام لگایا ان پر نونلی کے حق میں دھندلی کا الزام لگا دیا دیکھئے عمران خان نے کیسے نجم سیٹی پر براہ راست ملے ہوئے تھے توفہ دیا گیا یا پینتیس پنکچر کا توفہ دیا گیا یا پتہ نہیں کس نا صرف الزام لگایا بلکہ بار بار دہرایا پورا بیانیاں بنایا میڈیا کو ڈیس کریڈٹ کیا نجم سیٹی پر الزام کی آرمے دیگر صحافیوں خاص طور پر جیو کے خلاب محیم چلائی مگر بعد میں خود اپنے بیان سی پیچھے ہڑ گئے اور یکم جولائی دوہزار پندرہ کو کہہ دیا کہ پینتیس پنکچر والا بیان تو سیاسی بات تھی ہم نے تو پینتیس پنکچر لے گئے نہیں ہے تو سیاسی بات ہے نا اصل چیز تو پروف دے نہیں تھی پینتیس پنکچر سیاسی بات تھی مان گیا سیاسی بات کا مطلب کہ ایک بریگیڈر سیمسن نے ہمیں بتایا انہوں نے مرتباز پویادہ سنا تو وہ ٹویٹ ہو گئی اور وہ پینتیس پنکچر بن گیا اب ایمان خان نے یہ کہا تو پھر اگلے دن موجودہ صدر عارف الوی نے بھی پینتیس پنکچر کے الزام پر معافی مانگ لی اور اس الزام کو افواہوں میں سے ایک افواہ قرار دے دیا اس کے علاوہ عمران خان نے چند صاحبیوں کے سامنے یہ بھی مانا کہ انہوں نے نجم سیٹی کو اس لیے ڈسکریڈیٹ کیا کیونکہ ان پر وہ تنقید کرتے تھے اور پڑی لکھی آرڈینس انہیں سنجید آ لیتی تھی اس لیے الزامات لگا کر ڈسکریڈیٹ کر دیا تاکہ کوئی بھی ان پر اعتبار نہ کرے پھر خود نجم سیٹی نے عمران خان کی الزامات پر عدالت میں کیس کر دیا مگر عمران خان عدالت میں بھی اپنے ہی الزامات کا دفع کرنے کو تیار نہیں ہے اسی طرح گزشتہ سال عمران خان نے جیسے قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کو بھی اپنی غلطی قرار دے دیا حالکہ جب حکومت میں تھے تو ریفرنس فائل کیا بقائدہ طور پر حکومتی وزرانے پریس کانفرنس کی سوشل میڈیا پر انتہائی غلیظ مہیم فائد عیسیٰ کے خلاف چلائی گئی مگر جب حکومت چلی گئی تو اسے غلطی قرار دے دیا اور پھر صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی بھی اپنی پوزیشن سے پیچھ اٹھ گئے انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو مجھے بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہی عمل ہے جو عمران خان بار بار دہراتے ہیں ایک الزام لگاتے ہیں پھر اس کو بار بار دہراتے چلے جاتے ہیں بیانیاں بنا دیتے ہیں اور پھر وہ الزام جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تو آگے بڑھ کر ایک اور الزام لگا دیتے ہیں ایک اور جھوٹ بول دیتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما اسے بولنا شروع کر دیتے ہیں اور دورانا شروع کر دیتے ہیں اور یہی امریکی سادش کے بیانی کے خلاف کے حوالے سے ہوا یہی جسیس فائدیسہ کے حوالے سے ہوا یہی پیتیس پنکچر کے حوالے سے ہوا اور یہی کچھ نظر آرہا ہے ہم نے طریقہ ساتھ کے متعدد رہنماوں کو دعوت دی کہ وہ اس پر بات کریں آ کر مگر کوئی بھی پروگرام میں آنے کو تیار نہیں ہوا پروگرام میں بریش حامل کرتے ہیں ملک کے دو صوبوں میں انتخبات سے متعلق بے یقینی برقرار ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اسیمبلیاں تحلیل ہوئے ایک مہینہ ہونے والا ہے مگر اب تک نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے پنجاب اسیمبلی 14 جنوری اور خیبر پختونخواہ اسیمبلی 17 جنوری کو تحلیل ہوئی تھی آئین کے تحت دونوں اسیمبلیوں کی تحلیل کے 90 دن کے اندر نئے دخوابات ہونے ہیں مگر ابھی تک الیکشن کی تاریخ ہی نہیں دی گئی ہے گورنر خیبر پختونخواہ حاجی غلام علی نے 17 جنوری کو شبائی اسیمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط کر دیئے تھے اور ان کی جانب سے تاریخ نہ دیے جانے کے خلاف تیریک انصاف کی درخواہ پشاور ہائی کورٹ وزر سمات ہے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے بھی تیریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جہاں گورنر پنجاب بلی غل رحمان نے موقف اپنایا تھا کہ انہوں نے اسیمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط نہیں کیے اور اسیمبلی از خود تحلیل ہوئی اس لیے وہ الیکشن کی تاریخ بھی نہیں دیں گے اور لاہور ہائی کورٹ نے جمعے کی رات اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا کہ وہ گورنر کی مشاورت سے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے اور آج الیکشن کمیشن نے صوبے میں انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کے لیے گورنر پنجاب کو کل یعنی چودہ فروری کو مشاورت کے لیے خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کے اعلانیے کے مطابق الیکشن کمیشن نے گورنر پنجاب سے مشاورت کے لیے سیکیٹری الیکشن کمیشن کو ہدایت کر دی ہے سیکیٹری کی سربراہی میں سپیشل سیکیٹری اور ڈی جی لاؤ انتخابات سے متعلق گورنر پنجاب سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو بریف کریں گے آج عمران خان نے پھر الیکشن کی تاریخ نہ ملنے پر بات کی اور کہا کہ آئین اور قانون کہتا ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہونے چاہیے لیکن یہ لوگ الیکشن کروانے کی بات پر یہ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے یہ تماشا دیکھ لیں پاکستان میں آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں وہ سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ نی جی نوے دن میں الیکشن نہیں اور بھانے مار رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہیں سوچیں کہتے ہیں پیسے نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے یہ تو ڈیریکٹ یہ بھی آئین کی کانٹروینشن ہے صاحب ایک وزیراعظم شاہدکان عباسی صاحب ہمارے ساتھ مولین عباسی صاحب بہت شکریہ میں شکریہ میں شکریہ کرنے کے لئے بھائی صاحب پہلے جو الیکشن کا معاملہ ہے اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں چاہتے ہیں یہ کہ نوے دن کے اندر ہوں حالانکہ لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ آ گیا گورننس تاریخ دے نہیں رہے ہیں وزارت خزانہ کا کہنا کہ الیکشن کمیشن کو فنڈ نہیں دی جا سکتے پھر وزارت دفاع ہے وزارت داخلہ سیکیورٹی دینے سے محضرت کرے آپ سمتتے ہیں آپ کی حکومت یہ ٹھیک کر رہی ہے یا ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے نوے دن میں دیکھیں الیکشن آئین کے تیت بڑا واضح ہے کہ الیکشن اگر اسمبلی تعلیل ہوگی تو نوے دن کے اندر ہوں گے اس میں کوئی بہام نہیں ہے اور آئین جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے not later than یعنی اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی اب اگر الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری ہے آئینی کہ وہ الیکشن کروائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے اس عرصے میں اس کو جواز دینا ہوگا اور وہ جواز ادالت میں جائے گا اس کی تشریح بھی ادالت ہی کرے گی یہ اس میں ساری بات ہے اور دوسری ایک یہ جو two for five کے تحت جو extension ہو سکتی ہے یہ کوئی عمل ہونے کے بعد اس کا جواز دے کر اس کو آپ sanctify کر سکتے ہیں یہ آپ کچھ ہونے سے پہلے اجازت نہیں میرا خیال ہے کہ اجازت نہیں لے سکتے اس میں یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ جائیں اور کہیں جی الیکشن میں نہیں کروا سکتا میرا نہیں خیال کہ یہ اس کے اندر گنجائش موجود ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وزارت خزانہ بہتر ہے کہ فنڈز دے وزارت داخلہ بہتر ہے کہ سیکیورٹی فرام کرے وزارت دفاع بھی اور الیکشن پھر اپنے وقت پر آئین کے مطابق ہی ہو تو بہتر ہے جی ان کے پاس بہتر نہیں ہے یہ آئینی ضرورت ہے اور یہ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ تمام جو حکومتی ادارے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی مدد میں آئیں گے کہ وہ الیکشن ہولڈ کر سکے تو یہ سب جو معاملات ہیں ان میں بہت امہام پیدا ہو گیا ہے حکومت قسم میں کوئی عمل دخل نہیں ہے حکومت نے پیسے بھی دینے ہیں حکومت نے سیکیورٹی بھی پروائیڈ کرنی ہے اور اگر فوج کی ضرورت ہے الیکشن میں تو وہ بھی ان کو بھی آنا پڑے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے مگر اس واضح طور پر لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی چاہتی نہیں ہے کہ الیکشن میں پارٹی سپیٹ کرے اور ظاہر ہے اب نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے اور پروگرام بحال کرنے کے لیے بجلی قیمتوں میں اضافہ پھر آج گیس کی قیمتوں میں اضافہ کا فیصلہ ہو گیا پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بھی ممکنہ طور پر آگے بڑھیں گی تو آپ کی پارٹی نہیں ہے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کی صورت میں الیکشن میں جانے کو تیار آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے الیکشن جیتنا آپ لوگوں کے لیے صوبائی دیکھیں یہ وہ فیصلے ہیں جو آج سے تین سال پہلے دو سال پہلے ایک سال پہلے ہونے چاہیے تھے نہیں ہوئے آج اس حکومت نے یہ فیصلے کرنے ہیں کیونکہ آپ کوئی چوئیس نہیں ہے تو میں جو گزارش کرنا ہوں کہ یہ چوئیس نہیں ہے پارٹی کے پاس یا حکومت کے پاس کہ وہ الیکشن میں جائے یا نہ جائے الیکشن ہونے اپنے وقت پر اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے تو پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے وہ جائیں گے اپنا بیانیاں لے کر جائیں گے عوام کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا مشکل فیصلے کیے ہیں کیوں کیے ہیں اور یہ جو جماعت اقتدار میں ہوتی ہے اس کا بیانیاں اس کی پرفارمنس ہوتی ہے تو وہی لے کر آپ کو جانا پڑے گا بس اب یہ اس پرفارمنس کے ساتھ پھر کیسے جائیں گے جس میں گزشتہ چار مہینوں میں فیصلوں میں تاخیر کر کے اور زیادہ نقصان پہنچا دیا گیا جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے اب وہی کر رہے ہیں سٹاف لیول مہاہدے تک کے لیے سب کچھ اقدامات کرنے پڑھنا ہے ویسے آئی ایم ایف چلا گیا کیا کر کردگی دکھائیں گے دیکھیں وہ آپ کو ان کا جواز دینا پڑے گا جو آپ نے فیصلے کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں اگر بروقت نہیں کیے تو کیوں نہیں کر سکے تو آپ کا بیانیاں تو صرف آپ کی پرفارمنس اچھی ہو یا بری ہو وہ آپ کا بیانیاں وہی ہوگا اور صرف یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے ظاہر ہے فارد چوہی صاحب کی گرفتاری پر آپ کے تحفظات تھے آپ نے ان کا اظہار بھی کیا اب شاکت ترین صاحب کے خلاف مقدمہ اور پھر وزید داخلہ کا کہنا کہ گرفتاری کی اجازت دے دی گئی ہے گرفتاریوں کا شاک پچھلی حکومت کو تھا آپ سمیت متعدد رنوما گرفتار ہوئے جیل میجس کنڈیشنز میں رکھا گیا وہ بہت قابل مضمت ہے کیا آپ کی حکومت کو بھی یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے کہ اب شاکت ترین صاحب تک نوبت آئے ایک آڈیو لیگ کی وجہ سے یہ حکومتوں کا شوق ہوتے ہیں گرفتار کرنے کے لوگوں کو صاحب کا حکومت کو بران خان صاحب کو بہت ہی زیادہ شوق تھا اس حکومت کو کم از کم یہ مشکلہ نہیں اپنانا چاہیے شاکت ترین صاحب نے اگر قانون توڑا ہے ان کی شکایت آگئی ہے پرچہ درج اگر ہو گیا ہے تو ان کی ٹرائل ہونی چاہیے ان کو گرفتار کرنے کا کوئی جواز مجھے نظر نہیں آتا آپ ہاں ای سی ایل پر ڈال سکتے ہیں کہ مل سے فرار نہ ہو سکیں وہ بھی ان کو اگر ان کی ضرورت ہو تو عدالت ان کو ریلیف دے سکتی ہے لیکن آپ مقدمت درج کریں اور ٹرائل کریں یہ انصاف کا تقاضی ہے یہ اگر عمران خان نے سالہ سال لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے تو کم از کم ہمیں اس کو دھورانا نہیں چاہیے اس غلط قدم کو اور صاحب اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز میری لیڈر نہیں ہے وہ اگر پارٹی صدر بنیں گی تو سوچوں گا آپ کے لیڈر نواز شریف ہیں مگر آپ پھر ہیں کس بات کے حامی ظاہر ہے جب وہ سینہ نائف صدر بنی تو آپ مصطافی ہوئے سینہ نائف صدر کے عوضے سے مگر آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ آپ کو اختلاف نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ انہیں کام کرنے کا موقع ملے مگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ایک بقائدہ طور پر ڈیموکریٹک الیکشنز کا کلچر ہونا چاہیے اسی کے تحت اب پارٹی میں آگے بڑھنا چاہیے نہیں دیکھیں میں نے یہ میرا ایک اصولی فیصلہ ہے اور میں نے اس فیصلے سے بہت پہلے جماعت کو آگاہ کر دیا تھا کہ اگر کوئی نئی لیڈرشپ آتی ہے مریم نواز صاحبہ آتی ہے تو پھر کم از کم میں اس اورگرنیزیشن کا حصہ نہیں رہ سکتا کیونکہ ہم نواز صاحب کے ساتھی ہیں پچھلے پینتیس سال سے ہیں تو اب مریم صاحبہ آئی ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے وہ کام کریں ہم مشابرت کے لیے ان کے لیے حاضن ہیں جماعت جو ذمہ داری لگائے گی اس کے لیے حاضن ہیں لیکن یہ مناسب نہیں ہے نہ میرے لیے اچھا ہے نہ ان کے لیے اچھا ہے کہ میں اس عوضے پر رہوں یہ بنیادی بات ہے اس میں کوئی نرازگی نہیں ہے کوئی ابحام نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے فیصلہ جو پارٹی لیڈرشپ کرتی ہے مجھے قبول ہے مجھے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ میں اس اور نرازگیش کے حصہ نہیں رہ سکتا جہاں وہ ایک لیڈرشپ رول میں ہوں گی کیونکہ یہ جو ایک رشتہ ہے ہمارا آپس میں بھی اور جو سیاسی رشتہ پچھلے پینتیس سال سے میاں نوازشیب کے ساتھ ہے اس کا تقاضہ ہے کہ میں اس منصف پہ نہ ہوں اور ان کو فری ہینڈ میں لے یہ تو پھر تقریباً تیہ ہے کہ آپ مستدبل میں نون لیگ کا حصہ نہیں ہوں گے بہت مشکل ہے کہ شریف خاندان اپنے سے باہر کسی کو پارٹی صدارت دے گا نہیں میں پارٹی صدارت کا بالکل امیدوار نہیں ہوں یہ تو بالکل غلص بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ امیدوار ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور بنے کیونکہ آپ مریم نواز صاحبہ کی کہ وہ صدارت میں کچھ پارٹی میں کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے تو شریف خاندان سے ہی کوئی بنے گا نہیں اگر کوئی جماعت میں سے کوئی اور شخص آتا ہے شباز شریف صاحب آج صدر ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں میں ان کی قابینا کا حصہ نہیں ہوں لیکن جو ذمہ داری مجھے دیتے ہیں میں کرتا ہوں جب اگر ایک جنریشنل چینج آتا ہے مریم صاحبہ سامنے آتی ہیں اس رول کے اندر تو پھر یقیناً ہماری وہاں پر جو گنجائش ہے جو سیاست کا تقاضہ ہے کہ ہم پھر ایک نیا رول اپنا زندگی میں ڈھوڑیں مگر اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ سیکنڈ جنریشن ہے یعنی کہ اگر حمزہ شہباز ہویا کوئی اور ہو تب بھی آپ کا یہی موقف ہوگا مریم سے یا مریم کا ایشو ہے جی جی نہیں کوئی بھی اور ہو کوئی بھی اور ہو جو سیاست میں جو ہمارے بات آیا ہو تو یقیناً یہ یہ سیاست کا تقاضہ ہوتا ہے کہ ایک سینئرٹی ہوتی ہے جونئر لوگ ہوتے ہیں تو آپ یہ آپ کا فیصلہ ہے کوئی یہ لازمی بات نہیں ہے لیکن آپ کو میرا ذاتی فیصلہ یہی ہے کہ میرا وہاں رہنا پارٹی کے لیے کوئی مصورت بات نہیں ہوگی اسی لیے میں جماعت کے ساتھ ہوں جو جماعت حکم کرے گی اس کا بھی بابند ہوں اور اگر میں نے سیاست کرنی ہے تو میں اسی جماعت کے ساتھ کروں گا ابھائی صاحب ڈیموکریسی میں سینئر جونئر پر فیصلہ ہوگا یا عوام کس کو قبول کرتے ہیں اگر وہ کراوٹ پولر ہوئیں یا فیوچر میں وہ آپ کے لیے ووٹ لے سکتی ہیں تو آپ اس بات پر کریں گے یا سینئر جونئر پر فیصلہ کریں گے جی بلکل وہ عوام کا فیصلہ ہے میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں ان کے راستے میں ہائل نہ ہوں میں ان کے والد کا دوست ہوں ہمارے بہت سے جو لوگ ہیں ان کے والد کے دوست ہیں ان کے والد کے ساتھی ہیں پینتیس سال گزر گئے ہیں اچھے بونے وقت کے ساتھ ہی ہیں تو اب اگر ایک چینج آتا ہے لیڈرشپ کے اندر تو ہم پر میں سمجھتا ہوں یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو فری ہینڈ دیں اور آگے چلنے دیں ہم نے یہ بیرزی صاحبہ کے معاملے میں دیکھا تھا کہ اس کے اس معاملے کے کیا اثرات ہوتے ہیں بہت شکریہ صاحبی قدرم صاحبہ صاحبہ ماری ساتھ موجود تھے تو ہم بری شامل کرتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کہاں تک پہنچیں بات کریں گے حکومت آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر کے سٹاف لیول معاہدے کے لیے تدیس آگے بڑھ رہی ہے تاکہ آئی ایم ایف کی قصد جلد دس جلد حاصل کی جائے آئی ایم ایف کا وقت پاکستان میں رہا دس دن مذاکرات کیے مگر سٹاف لیول معاہدہ کیے بغیر واپس سلا گیا اور اب واضح ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدے سے پہلے ہی شرائط کی تکمیل کا مطالبہ کر رہا تھا اور انہی شرائط کو پورا کرنے کے لیے اب حکومت فوری طور پر بجلی اور گیس کے قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہی ہے ڈیزل کے قیمتوں میں پیٹرولیم لیولی مزید بڑھا کر پچاس روپے فی لیٹر کی جائے گی اس کے علاوہ صدارتی آرڈینس کے ذریعے جلد از جلد تقریباً ایک سو ستر ارب روپے کا منی بجٹ بھی لائے جائے گا جس میں سیلز ٹیکس میں ایک فیصد اضافہ کی توقع ہے اور سگریٹ اور مشروبات پر بھی ٹیکس میں اضافہ متوقع ہے نون فائلرز کے لیے بینک سے کیش نکالنے پر ٹیکس متوقع ہے اور اس کے علاوہ درامدات پر فلڈ لیوی لگانے کی بھی تجویز ہے اور آج حکومت نے ڈومیسٹک کمرشل اور پاور سیکٹر کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی منظوری دے دی ہے مزید کیا اقدامات ہونے جا رہے ہیں ظاہر اس سے مہنگائی آئے گی بوج عوام پر پڑے گا مگر تین ارب ڈالر سے بھی کم کے ذریعے مبادلہ کے زخائر ہیں اور حکومت اس وقت ڈیفالٹ کی سیچویشن میں اس وقت ملک کھڑا ہے ہمارے صاحب میتابیدر صاحب موجود میتابیدر صاحب بہت شکریہ مزید کیا ایسے فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور کیا حکومت توقع کر رہی ہے کہ صاف لیویل اگریمنٹ ہو جائے دیکھیں اس ٹائم ورچول ٹاکس پاکستان اور ایم ایف کی جو ٹیم ہے اس کے درمیان جاری ہیں اور پاکستان نے جو ممبرانڈم آف اکنومک اینڈ فیننشل پولیسیز کی کوپی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ اس نے بجوائی تھی جب ٹاکس کنکلوڈ ہوئی تو آج پاکستانی آثورٹیز نے اس پہ اپنے کمنٹس واپس بجوائے ہیں اور ابھی بھی یہ توقع کی جاری ہے کہ بائی اینڈ آف دس ویک پاکستان اور ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا لیکن اس دفعہ ایک فرق اثر وہ فرق یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا تھا اس کے بعد پرائر ایکشنز ہوتے تھے اس دفعہ بلکل اس کے الٹ ہے پرائر ایکشنز ہم پہلے لے رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ای سی سی میں سرکلیڈ ایڈ میریمنٹ پلان کی منظوری دی گئی جس میں کوارٹرلی ٹیرف ایڈیسمنٹ اور فیول پرائیس ایڈیسمنٹ کی مد میں اور ایک سرچارج کی مد میں کوئی ساتھ ساڑھے سات روپے لگائے گئے لیکن ای ایم ایف کی اس کے اندر پرسکرپشن یہ ہے کہ بیس ٹیرف کے اندر بھی اضافہ کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیگوسیشنز کے انتیجے میں حکومت بیس ٹیرف میں چار روپے چھ پیسے کا جو آئی میں مطالبہ کر رہا ہے وہ بڑھائے گی کی نہیں بڑھائے گی اور آج ای سی سی کی میٹنگ میں گیس کا جو ٹیرف ہے وہ کوئی سکسٹین پوائنٹ سکس پرسنٹ سے لے کر ایک سو چوبیس پرسنٹ تک بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے ابھی اس کے علاوہ منی بجٹ جو ہے وہ لانا ہے اور امید ہے کہ ویدن دس ویک آرڈینس کے ذریعے ایک سو ستر عرب روپے کے ٹیکسز لگا دیا جائیں گے اس کے علاوہ آج ہی ای سی سی نے بی ای 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 سی کی جو الوکیشن تھی اس میں چالیس عرب روپے کا اضافہ کیا ہے اور اس کو بڑھا کر تین سو ساتھ سے چار سو عرب روپے کر دیا گیا ہے تو ہم اسی طرف موف کر رہے ہیں جو آئی ای 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 ی ای ف کی کننیشنالیٹی تھی لیکن جو سب سے امپوٹنٹ اثر وہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو فورن ایکشنج ریزرفز کا ٹارگٹ ہے فورین جون اور این ای آر کا جو نیٹ انٹرنیشنل ریزرفز کا ٹارگٹ ہے اس پر ای 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 کے ساتھ بڑی کروشل قسم کے مذاکرات ہونے ہیں اور وہ مذاکرات میں جب کوئی فگر فائنل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی سٹاف لیول ایگریمٹ ہوگا اور یہ سب سے زیادہ کروشل ہے چونکہ یہ اقدامات تو ہمارے آتھ میں ہے چاہے بیجلی کی قیمت بڑھانی ہو گیس کی قیمت بڑھانی ہو اور اس کے نتیجے میں دیفنیٹلی مہنگائی جو اس ٹائم ٹوئیٹی سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ پر کھڑی ہے یہ ٹرٹی پرسنٹ کو اگلے میں نہیں کراس کر جائے گی اور اس سے بعد ٹرٹی فائیف کو بھی ٹیچ کر سکتی ہے لیکن ڈالرز بنانے کی مشین ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو یہ جو بائی لیٹرال اور ملٹی لیٹرال سے کنفرمیشن ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ سٹیکنگ پوائنٹ ہے ڈیسیمبر سے کہنا شروع کیا تھا عساق ڈار صاحب نے کہ سعودی عرب سے پیسے آ جائیں گے پھر دوست موالک سے آ جائیں گے نہیں آئے پھر یہی خبریں آئیں کہ دوست موالک بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں ان کی شرائط پر عمل کریں تو اب سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گا تو پیسے آ جائیں گے یا پھر بورڈ اپروول دے گا پھر پیسے آئیں گے یہ کیسے ہوگا دیکھیں یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے چونکہ ایک طرف ہمیں دوست موالک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کنفرمیشن چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت وقت اس کو کس طرح سے ریزول کرتی ہے لیکن یہ ریزول کیے بغیر سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوگا جب آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں سے گئی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ان سے کنفرمیشن کر رہا ہے ملٹی لیٹرل سے بھی اور بائی لیٹرل سے بھی وہ کنفرمیشن جب ہو جائے گی تو تو اس کا این ای آر کا ٹارگٹ بھی فارن ایک چین ریزول جو ہے وہ ہم نے جو پہنچانے ہیں جون اینڈ تک وہ بھی ہمیں ریکوائرڈ ہے میں تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں دیکھیں جو ہم نے ڈیٹ سروسنگ ہے ہماری وہ آٹھ بلین ڈالرز مزید ہم نے ریپے کرنے ہیں اور اس میں سے پانچ بلین ڈالرز انفل فیلڈ ہے ابھی بھی تین بلین ڈالرز اس میں جو ہے ڈیفیسٹ ہے اور اگر ہم نے اپنے فارن کنسی ریزولز کو بلٹ اپ کرنا ہے جو کہ اس ٹائم ٹو پنٹ نائن پہ کھڑے ہیں تو اس کے لیے دو سے تین بلین ڈالرز مزید بھی چاہیے اگر پانچ سے چھ بلین ڈالرز بھی ان جون میں رکھنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بارہ سے تیرہ بلین ڈالرز کی ریکوائرمنٹ ہے in next five months and that is the most critical point یہاں پہ پاکستان اور آئیم ایف کو ایگریمنٹ میں جانے کے لیے اس کی کنفرمیشن بھی کرنے پڑے گی اور ان کو میٹریلائز بھی کروانا پڑے گا بہت شکریہ میں تابعہ سلام بتا رہے تھے آج کے براہ میں اتنا ہی لادی ہے اللہ حافظ